اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان عمر بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لاک سال دو ہزار بیس اور محرم الحرام ایک بڑا اور حساس موقع پنجاب پولیس بلخصوص لاہور پولیس نے دیگر ایجنسیز اور سیف سیٹی کے استراک سے کڑی نگرانی کے انتظامات کیوں ہیں یہ انتظامات کیسے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیمرے کے لنز سے ناظرین اس جلوز کے شلطا کی سیکیورٹی کو میک شور اور انشور کرنے کے لیے نہ صرف اپنیٹ ڈیوائیمنٹ بکٹس بھی ہے بلکہ یہاں پر ہمارے پاس سنایپرز بھی تائناب ہیں ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس سچ و نیو انار کے لیے عرفان صاحب ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر و علیکم اسلام اچھا عرفان صاحب گرمی ہے دھوپ ہے حبس ہے مونسون ہے یہ سنایپرز جو تائنات ان کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہے سی ڈیوٹی جو ہے وہ اوورال کافی ٹف ہے لیکن کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں اور ٹریننگ یافتہ ہیں اس لیے یہ بلکل اس چیز کو موسم کی سختی کو برداشت بھی کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے مہشہ سے اہم رہا ہے پولیس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس لیے ان کو پانی وغیرہ جو ہے وہ تو ہوتی ہے طلب لیکن یہ جتنی دیر تک بھی یہ ڈیوٹی چاہے ان کو لیٹ آورز تک بھی کھڑا آنا پڑے یہ اپنی ڈیوٹی پوری تندہی سے اور پروفیشنل طریقے سے سر انجام لیں گے اور فران صاحب مجھے بتائی گا کہ ان جلوس کے شرکاں میں عام پبلک ہے پبلنگ ڈیلنگ کتنا مشکل ہے کس طرح مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا کہ بھائی نزب و ضب قائم رکو اس لائن سے آگے نہیں جانا یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کی سہولت کے لیے کتنا مشکل ہے یہ مشکل کسی سم ٹائم ہو جاتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو پیار سے اور اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے ان کو سمجھایا جائے اس کے برے پہلو اور جو ہو رہا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں ہمیں کبھی مطلب وائلنس کی کبھی یہ مطلب لاڈ ایڈر کا انشاءاللہ کوئی سچویشن نہیں مانتی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایس پی سٹی تسور ایک بہت سا بھجود ہے ان سے پوچھتے ہیں پولیس ڈپلائیمنٹ کرنے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی بڑی زمداری ہے وہ جو پیس کرتے ہیں سر دیکھا جائے ایک پوائنٹ پر ایک ہمارا پولیشن پر آئیت ہے وہ اپنے پوائنٹ پر آئیت ہے تین کمانڈر آف دیس اور یہاں سپر ویم آف دیس سر اتنی بڑی زمداری ہیں ایک ایک پوائنٹ کے آپ خود زمداری ہیں سر کیسی زمداری اور کیا سٹیٹکی آپ آپ پر آجنا ہوگئے ہیں بڑی مہربانی پولیس کی نوکی بہت ہی بڑی چیلنگی ہے محرم میں بھی اور محرم کے علاوہ محرم کے حوالے سے بہت کریں سٹی ڈیوی این کی بات کریں سٹی ڈیوی این جو محرم کے حوالے سے بہت کریں میرے پاس دو ست تینٹیس جلوس ہیں اور طبیب انبار ہم سے زیادہ مجالے سے جو یکم محرم سے لے کر تینٹیس محرم تک ہوں آج کا جنوکس اکرام پر دیکھ رہے ہیں کافی بڑا جلوس ہے اور ہماری کارکتی ہیوی ڈیپلائرمنٹ ہے اس ڈیپلائرمنٹ کو ہم نے فیزیکل ہی انشور کرنا ہے کہ وہاں پر پوائنٹ پر بندہ موجود رہے فیزیکل ہی جا کے موقع پر جا کے ہم چیک بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا سیف سٹی کا میکنیزم ہے جو مونیفرنگ کا وہاں پر بیٹھ کے ہم کیمرا کے ذریعے چیک کر رہے ہیں ہماری ڈیپلائرمنٹ ان پلیس ہے یا نہیں سر وہ آپ کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہوں گے یہاں پر ضرورت ہے بلکل ساتھ پوائنٹ اوٹ کرتے رہتے ہیں ہمارا رفتہ کی ایسی ایٹھی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور کہیں پر اگر فرس کے حکمی بیشی ہوتی ہے تو ہمارا ہمیں پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں ہم اس کو بھی کرنے کی کچھ سال دو ہزار دیس ایک شال ایسا کہ جس میں ایک طرف کرونا ہے جس میں بہت بڑا یہ مساف جلوس ہے سر کرونا کی ایس او پیس کے ساتھ پولیس ہی اکنی مشکل لگی ہے چیلنج بہت بڑا ہے آپ نے بیماری سے بھی بچنا ہے آپ نے محرم کے پیس فل انہیخات کو بھی انشور کروانا ہے اور پبلک کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس سلسلے میں ہم نے مختلف لیول پر پبلک کو انگیج کیا اورگنائزر کو انگیج کیا ان سے ریکویس کیا جا سکتی گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے اور ساتھ ایس او پی بنا کے دی ہیں ان ایس او پی پر عمل کروانا ظاہر ہے اویرنس کے ذریعے ہم تبا سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو انگیج کر کے عمل درامت کی یقین دھانی کر رہی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کاف سارے لوگ جو جلوس میں شامل ہو رہے ہیں تو ماس انٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں سارے لوگوں کے لئے بھی اور شہلیوں کے لئے بھی نارڈج میں دلی ہے ہر جلوس میں دلی ہے اگر ایک جلوس کام جب چلاتے ہیں تو یہ طرح سے سمجھ بھی سیکیورٹی کارڈن ہوتا ہے اس کے تین کارڈن ہوتے ہیں ایک انر کارڈن ہے ایک کارڈن کارڈن ہے ایک کارڈن موسک پر ریبیوٹیز دلی ہے اگر ہر جگہ سے انٹری ایجزٹ اللہ ہو جائے تو مرا سکول بھی بلیچ ہو سکتے ہیں تو ہر جلوس کے مطلع جنہ دستے بنے ہوئے ہیں وہ یہ بارے جو ارگنائزر ہیں سن سولڈر ہیں ان کا اور پلیس اور اقلامیہ کا ایک میکنیزر تحیش ہوگا ہے آپ نے جیسے جو اپلا دسم عرم کر جو نو محرم تو شروع ہو گا جلوس دسم عرم پر اعتصار بینے سے لیتے ہیں اگر اللہ کامی شکر ہو سکتا ہے جگہ متعین ہے کہ جہاں سے انٹر ہو سکتا ہے آپ سے بھی ایک ظاہرش ہے کہ اور باقیوں لوگوں سے بھی اسی جگہ سینٹر ہو تو کہ وہ باڈی چھنکی ہوگی اس کی جو ہوگی ہے ایک میکنیزم موجود ہو کوبن کے حالے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی پنجاب میں بھی پریزیڈنٹ پاکستان میں بھی اپنا آپ کو پتائے قصو بھی یہ ہوا ہے اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس میں پلیس کے حالے سے ہم زیادہ تار اویرمس کرتے ہیں لوگوں کو رویسٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ ان سے رویسٹ کر رہے ہیں اور وہ فالو کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے ماسک لگایا ہے بیس کو ہم تنبیح کر رہے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے درسو بھی 100% فالو کر رہے ہیں ہمارے جو ایک میکنیزم موجود ہے ہم ان کے مکیوں کا میکنیزم موجود ہے ان کے جیہ کرتے ہیں اور کافی وہ فالو کر رہے ہیں بیس سار بتاہی گا کہ اس ٹویٹرین حوالے سے سیف سیٹی کا کیا کردار ہے کتنے کیمرے لگے ہیں کہاں پہ منیٹر ہو گئے ہیں سیف سیٹی کے منٹنگ میکنیزم قربان لائن میں جہاں پہ سیف سیٹی کا ایک پوارٹر ہے پی پی آئی سیدھی کہتے ہیں پیا پیس انٹیگریٹیو کمانڈ کلٹول میکنیزم وہاں پہ اس کی منٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک پری ویڈیو وال ہے کیمرے تو ان کے پری شہر بھی چھزارکی کریے ہیں لیکن روٹس کے والے سے ہر روٹ میں تعداد فرق ہے کہیں پہ زیادہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ڈیوٹی کمیشنل لاہور نے ہماری نیکویسٹ پہ وہاں پہ آرزی کیمرین گوا دیا اس کی منٹنگ سیف سیٹی میں نہیں ہوتی بلکہ ڈی سی آپس کے آپسوں میں ہو رہی ہے ناظرین موسم گرمی کا ہو سردی کا ہو حبس ہو یا مونسون کی بارشیوں پولیس کے یہ نوجوان جہاں پہ ڈیوٹی کرے ہیں وہیں پہ ہماری عزت اور حصلہ افضائی کے بھی متقاضی ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان اور بفت کو اجازت دیجئے اللہ حلیقہ بات